اسلام علیکم ناظرین آپ کو بتائیں کہ اسلامی تعاون تنظیم کا یہ اجلاس جو ایک غیر معمولی اجلاس تیس میں بحث کی جانی تھی افغانستان کے حوالے سے یہاں اوائیسی کے بزرعہ کارجہ کے جو سترمہ غیر معمولی اجلاس تھا یہ بہت مشکل وقت میں چونکہ منقل ہو رہا تھا افغانستان کے اندر صورتحال کیا ہے یہ اب تمام ہی لوگ جانتے ہیں افغانستان کو افغانستان کے لوگوں کو کس طرح کی مدد درکار ہے یہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے اچھا جی ایک جانب افغانستان کی فوری انسانی انداد کے لیے اسلامی ترقیاتی بینک کے جانب سے فنڈ قائم کرنے کا فیصلہ ہوا تو دوسری جانب سعودی عرب سمیت متعدد ممالک نے افغانستان کے لیے بھرپور انداد فرام کرنے کے اعلانات بھی کیے ہیں اوائیسی بزرعہ خارجہ کے غیر معمولی اجلاس میں اتفاق کیا گیا کہ افغانستان کو کرونا کے تناظر میں ویکسین اور طبی انداد فرام کی جائے گی افغانستان سے متعلق انسانی ٹرسٹ فنڈ قائم کیا جائے گا افغانستان کے لیے غزائی تحفظ پرگیم تشکیل دیا جائے گا افغانستان کے تناظر میں مالیاتی اور بینکنگ چینلز کھولے جائیں گے اوائیسی اور اقوام متحدہ نظام کے مہبین مربوط میکنزم تشکیل دیا جائے گا اجلاس میں کیے گئے فیصلوں پر عمل درامت پر پیش شکتی نگرانی کے لیے اوائیسی کے جانب سے خصوصی مندوب بھی مقرر کیا گیا ہے اوائیسی اجلاس کے شرکان نے اتفاق کیا کہ افغانستان کے لیے انسانی سکولوں آسپتالوں کے لیے مالی انداد کو پابندیوں سے متاثر نہیں ہونا چاہیے اوائیسی نے ادراک کیا کہ افغانستان کے لوگوں کے مشکلات کو کم کرنے کے لیے ہر ممکن کاوشیں کی جائیں گی اب یہ جو مشکلات کم کرنے کے لیے کاوشیں کیے جانے کے وعدے کیے گائے ہیں یہ وعدے کس صد تک پورے ہو پائیں گے نہیں ہو پائیں گے یہ چیز جاننے کے لیے ہمیں رابطہ کیا ہے جی ڈاکٹر خورم اقبال صاحب سے جو کمار ہیں آبائن لوکامی امور کے ہمیں ویڈیو لنک پر جوائن کر رہے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم ڈاکٹر خورم اقبال صاحب جی والیکم السلام خورم صاحب بہت شکریہ آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں خورم صاحب یہ فیصلے باتیں وعدے وعد یہ تو بہت سارے ہوئے ہیں بہت ساری پلاننگ جو ہے وہ دیکھنے میں آئی ہے بہت ساری امداد کا اعلان جو ہے وہ ہوا ہے آپ کو لگتا ہے کہ جو وعدے وعد کیے گئے ہیں جو چیزیں پرامس کی گئی ہیں وہ ساری چیزیں ہو رہی ہوں گی آئندہ آنے والے کچھ دنوں میں یقیناً جو وعدے کیے گئے ہیں OIC کے اس اجلاس میں ان کو پورا کرنا نہ صرف امت مسلمہ کی بلکہ بین الاقوامی برادری کی مجبوری ہے وہ اس لیے کہ اگر امت مسلمہ اور بین الاقوامی برادری افغانستان کی مدد کرنے سے قاسر رہتی ہیں کسی بھی وجہ سے تو افغانستان سے مہاجرین کا ایک ایسا بڑا سیلاب نمودار ہوگا جو نہ صرف مسلم ممالک میں بلکہ یورپ تک ان کو بہا لے جائے گا ہم نے دیکھا ہے کہ یورپین ممالک کی سیکیورٹی کو پہلے سے ہی مشرق وستہ سے آنے والے مہاجرین کی طرف سے ایک بہت بڑا مسئلہ درپیش ہے اسی طرح سے اگر بات کی جائے رفیوجی کرائسز کے علاوہ اگر ہم افغانستان سے غربت اور گروپ کا خاتمہ فوری ختم کرنے سے قاسر رہتے ہیں تو افغانستان ایک مرتبہ پھر بین الاقوامی دہشتگردی کی عماجگاہ بن جائے گا اور یہ وہ چیز ہے جو نہ صرف مسلم ممالک بلکہ بین الاقوامی برادری بھی برداشت نہیں کر سکتی ہے اس اجلاس کی میرا خیال ہے کہ سب سے خوش آئند بات یہ تھی کہ اس میں نہ صرف ستاور مسلم ممالک بلکہ بین الاقوامی تنظیمیں جیسا کہ اقوام متحدہ یورپن یونین جیسے جو تنظیمیں ہیں ان کے مدوبین بھی شامل تھے اس لیے میرا خیال ہے کہ جو ایک ذمہ داری کا احساس ہے وہ کچھ بڑھ جاتا ہے انترناشنل سٹیکس آر ہائے تو مجھے لگتا ہے کہ بے شرط تھوڑا بہت ہی لیکن جو پلیجنز کیے گئے ہیں افانستان کے حوالے سے اس پر آپ کو ایک پیشرف دیکھنے کو ملے گی پیشرف آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھنے کو ملے گی اور پوزیٹیو ہی رکھنی چاہیے سوچ کیونکہ کتنی بڑی چیز جو ہو رہی ہے اتنا بڑا جو غیر معمولی اجلاس ہوا ہے لیکن مجھے یہ بتا دیجئے گا کہ اس اجلاس کی میزبانی کیے جانا پاکستان کی جانب سے اور پھر اس میزبانی کے دوران اس اجلاس کے دوران یہ دیکھنے میں آنا کہ وزیراعظم امران کان جو ہیں ایک بار پھر سے ان کی شخصیت جو ہے امن کے سفیر کے طور پر سامنے آئی ہے اس کامیابی سے اس کا انعقاد ہونا اتنے سارے وعدے کیے جانا اتنے ساری امداد کا اعلان ہو جانا پاکستان کا جو افغانستان کے حوالے سے کردار ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس غیر معمولی اجلاس کے ذریعے کتنے غیر معمولی انداز میں دنیا کے سامنے آیا ہے کہ پاکستان کیا رائے کیا سوچ رکھتے ہیں افغانستان کو لے کر OIC کا یہ غیر معمولی اجلاس پاکستان کے لیے صفارتی لحاظ سے بھی ایک غیر معمولی کامیابی ہم اسے قرار دے سکتے ہیں وہ اس لیے کہ تقریباً چالیس سال کے بعد OIC کا کوئی اتنا بڑا اکٹ ہم نے اسلام بات میں دیکھا تو اس سے نہ صرف پاکستان کے بڑھتے ہوئے صفارتی کردار کی تائید ہوتی ہے بلکہ افغانستان کے موضوع پر ہمیں یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ پوری دنیا پاکستان کے کردار کو نہ صرف سراہ رہی ہے بلکہ پاکستان پر اعتماد کر رہی ہے کہ پاکستان اپنے صفارتی وسائل کو بروے کار لاتے ہوئے اپنے ریاستی وسائل کو بروے کار لاتے ہوئے افغانستان میں ایک ممکنہ انسانی بہران سے دنیا کو بچانا چاہتا ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں چند ماہ پہلے یا ایک سال کب جو دوہا میں پیس ایگریمنٹ ہوا تھا اس کی تینوں شکھیں خاص طور پر یہ شکھ کہ افغانستان کو دوبارہ بین الاقوامی دہشتگردوں کے امازگاہ نہیں بننے دیا جائے گا وہ پورے خطے ہیں بلکہ پوری دنیا کے امن کے لیے بہت ضروری ہے اور اس پر عمل درامت کروانے کے لیے پاکستان اپنا کردار ادا کر رہا ہے پاکستان نے یہ ستاون ممالک کو اکٹھا کیا اسی طرح سے پاکستان کا یہ پیغام مغربی دنیا تک بھی پہنچ چکا ہے تو میرا خیال ہے کہ افغانستان کے اندر بھی پاکستان کے اس کردار کو سراہا جا رہا ہے آلدو ہم نے دیکھا کہ پریزیڈنٹ آمد کرزائی کی طرف سے ایک تنقیدی بیان داہا گیا پاکستان کے حوالے سے لیکن افغان وزیر خارج عامر خان متقی نے اس کو ریجیکٹ کیا اور پاکستان کا جو کردار ہے افغانستان میں سلامتی کے حوالے سے افغانستان کے عم کے حوالے سے اس کو سراہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے بڑھتے ہوئے ایک علاقائی اور عالمی قدقات کی دلیل ہے اور پاکستان تحریک انصاف گورنمنٹ کے جو اتنے ایڈورس سیچویشن یا انوائرمنٹ کے موجودگی میں بھی افغانستان کے حوالے سے ایک امپورٹنٹ مائلسٹون حاصل کرنے میں کامیاب دیں پاکستان کی یہ جو کامیابی ہے اس کو تسلیم بھی کیا گیا ہے اقوام متحدہ کے جانب سے بھی دیگر یورپی ممالک انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ اجلاس کامیاب ترین اجلاس تھا اب یہ بتائیے گا کہ اس اجلاس کے بعد اقوام متحدہ ہے اس کی جانب سے بیان سامنے آ جاتا ہے سراہ جاتا ہے یورپی ممالک کی جانب سے سراہ جاتا ہے سراہنے سے آگے کچھ ہم بڑھتا ہوا دیکھیں گے امریکہ کا موقف کچھ تبدیل ہوتا ہوا دکھائی دے گا یورپی ممالک جو ہیں اس پر کچھ آگے بڑھیں گے افغانستان کے مسئلے کو لے کر وہاں کے عوام کے حوالے سے یا دیگر جو عالمی برادری آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپنے موقف میں کوئی نہ کوئی لچک دکھائے گی خاص طور پر افغان گورنمنٹ کو لے کر جی بہت کل بہت اہم سوال آپ نے کیا ہے کیونکہ کانفرنس میں جو پلیجز کیے گئے ہیں جو وعدے کیے گئے ہیں ان کو پریکٹیکلی اس وقت تک عمل درامت نہیں کیا جا سکتا ہے جب تک کہ آپ کو بینل اقوامی پلیئرز کا بینل اقوامی اداروں کی سپورٹ حاصل نہیں ہوگی جہاں تک امریکہ اور مغرب جہ سے بینل اقوامی پلیئرز کا کردار ہے تو امریکہ میں اندرونی طور پر ایک دباؤ بڑھ رہا ہے امریکی حکومت پر کہ افغانستان کے وہ نا عرب ڈالر جو کہ فریز کیے گئے ہیں امریکہ میں ان کو جاری کیا جائے کل ہی پچھتیس کے قریب ڈیموکریٹس نے جو بائیڈن کو خط لکھا ہے کہ افغانستان میں ایک بہت بڑے انسانی بہران سے بچنے کیلئے ضروری ہے کہ یہ نو عرب ڈالر افغانستان کے جو امریکی بینکوں میں جمع ہیں وہ ڈی فریز کیے جائیں اسی طرح سے اگر یورپ کی آپ بات کرتی ہیں تو یورپ نے بھی خاص طور پر جرمنی اور نیدرلینڈ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ افغانستان میں صحت اور تعلیم کے جو شعبے ہیں ان میں کام کرنے والے ورکرز کو تنخواہیں جرمنی اور نیدرلینڈ کی طرف سے دی جائیں گی تو پوری دنیا کی طرف سے کوششیں کی تو جا رہی ہیں لیکن اس سمن میں ایک بہت بڑی ذمہ داری طالبان پر بھی آئید ہوتی ہے مثال کے طور پر وہ تین پری کنڈیشنز جن کی وجہ سے افغانستان کی یہ فنڈز منجمد ہیں وہ ایک تو پہلا یہ ہے کہ انکلوسف گورومنٹ بنائے جائے دوسرا یہ ہے کہ خواتین اور انسانی حقوق کے حوالے سے افغان طالبان کوئی خاص اس میں پیشکرد میں دکھائیں تیسرا افغانستان کو بین الاقوامی دہشتگردوں سے بچایا جائے تینوں صورتوں میں مجھے لگتا ہے کہ خاص طور پر ایک جو ہیمن رائٹس کے حوالے سے افغان طالبان نے گزشتہ چند مہینوں میں کچھ پیشرف دکھائی ہے مثال کے طور پر اگر آپ دیکھیں پچھلے دور حکومت نے طالبان کے کہ انہوں نے افغانستان میں موجود میوزیمز کو تباہ کیا تھا وہ سمجھتے تھے کہ یہاں پر موجود جو نوادرات ہیں وہ غیر اسلامی ہیں لیکن چند ہی ہفتے پہلے کابل میں جو افغانستان کا اجائب گھر ہے اس کو بقاعدہ ری اوپن کیا گیا اور وہی طالب جو چند دہائیاں کب اس کو تباہ و برباد کر رہے تھے اب وہ اس کی سیکیورٹی کر رہے ہیں اسی طرح سے افغان طالبان نے افغان جو خواتین کے کرکٹ ٹیم ہیں اس کو کرکٹ کھیلنے کی اجازت دی ہے تو ایک بہت کم بہت ساری تبدیلیاں جو ہیں وہ ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں اور آئی سی اجلاس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ مزید بہتی جو ہے وہ آنے والی ہے افغانستان حکومت کی بات کر لیں طالبان حکومت کی بات کر لیں دیگر جو ممالک کہ اس کے کردار کی بات کر لیں اچھا اب کچھ دیگر ممالک کی جانب آ جاتے ہیں جو جن کے اپنے معاملات ہیں افغانستان کے علاوہ چلیں یہاں تو یہ ایک آٹھ ہوا تھا کہ افغانستان کے مسئلے پر بات کی جائے لیکن کچھ سائیڈ لائن میٹنگز بھی ہوئے ہیں خورم صاحب جو بڑی اہم رہی ہیں اب ان کے ریزلٹس کیا اہم ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے ہیں بہتر ہو سکتے ہیں کچھ بات ہو سکتی آگے نہیں ہو سکتے اس پہ میں چاہوں گی آپ کا تفسرہ میں خاص طور پر پہ پہلی جو سائیڈ لائن میٹنگ ہے سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان بہت ایک سرد محری پائی جاتی ہے بہت سارے معاملات پر بہت سارے اختلافات ہیں یہ سائیڈ لائن میٹنگ جو ہوئی ہے یہ کتنی اہم ہے آپ کو لگتے ہیں کہ معاملات اب بہتری کی جانب جائیں گے اس میٹنگ کے بعد خاص طور پر پاکستان ایک طویل عرصے سے کوشش کر رہا ہے کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں ان کو دور کرنے کے لیے اپنا ایک کردار ادا کرے اور خاص طور پر جب وزیراعظم عمران خان نے وزارت عظمہ کا یہ دفتر عہدہ سمالہ تھا تو اس وقت سے انہوں نے پبلکلی دونوں ممالک کو مددو کیا کہ پاکستان ایک میڈیٹر کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے تو میرا خیال ہے اس کانفرنس کی سائیڈ لائنز میں جو سعودی عرب اور ایران کے مندوبین کے درمیان ملاقات ہوئی ہے وہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے اور مجھے یہ لگتا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان جو ایک ایک برف جمعی تھی تعلقات میں جو سر مہوری تھی وہ آہستہ آہستہ ختم ہونے کو ہمیں آ رہی ہے افغانستان یقیناً اس میں ایک پوائنٹ آف کنورجنس ہے نہ صرف امت مسلمہ کے دیگر ممالک کے لیے بلکہ سعودی عرب اور ایران کی بھی کیونکہ دونوں ممالک یہ سمجھتے ہیں کہ اگر افغانستان میں آدم استحکام ہوگا تو اس کے نتائج پوری دنیا میں محسوس کیے جائیں گے تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت اہم میٹنگ تھی اس کے ساتھ بھی کچھ پیرلل میٹنگز ہوئی ہیں وائی سی کے ساتھ جس میں ایک خاص طور پر نئی دلی میں ہونے والی ایک ملاقات تھی لیکن اگر اسے ایک سپائلر کا ایک ٹیگ دیا جائے تو میرا خیال بحالت نہیں ہو بلکہ ایسا ہی ہے جہاں بہت ساری ایفرز جو ہیں وہ کچھ پوزیٹیو اگدام ہوتے میں دکھائی دیتے ہیں وہیں پہ ظاہر ہے منفی قوتیں جو ہیں وہ بھی اپنا کام کر رہی ہیں اور کچھ اسی طرح کی نیگٹیو ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ بھی دیکھنے میں آئی ہیں کچھ دوسرے ممالک کے اندر بارال ڈکٹر خورم اقبال صاحب آپ ماہر ہیں جی بن لکوامی امور کے خاص طور پر اوائی سی وزراء خارجہ یہ جو کانفرنس ہوئی ہے اہم میٹنگ ہوئی ہے پاکستان کے اندر اتنی بڑی بیٹھک ہوئی ہے اس حوالے سے اپنا تجزیہ شیئر کر رہے تھے بہت شکریہ خورم اقبال صاحب آپ کے وقت کے لیے جی اور آج جیسے کہ ہم نے اوائی سی میٹنگ کی بات کی ہے اوائی سی کانفرنس کی بات کی ہے تو آپ کو بتائیں کہ اس اجلاس میں جو اس خاص بات ہوئی ہے جو جس کے لیے طلب کیا گیا تھا وہ افغانستان تھا تو اب ہمیں افغانستان ہی کے حوالے سے پروگرام میں بات کرنی ہے بتانا ہمیں آپ کو یہ ہے کہ عبوری حکومت جو ہے وہاں کی افغان حکومت نے بیرون ملک جو مقیم پناہ گزین ہیں ان پر یہ زور دیا ہے کہ وہ وطن واپس آ جائیں اور اب بھی معمول کی زندگی شروع کریں کابل میں پریس کانفرنس کی گئی ہے طالبان رہنماؤں کی جانب سے جنہوں نے دوسرے ممالک سے اپیل کی ہے کہ وہ افغان پناہ گزینوں سے بہتر سلوک کریں کیونکہ انہیں وہاں سک مشکلات کا سامنا ہے اس موقع پر مہاجرین کے وزیر قلیل الرحمان حاقانی نے کہا کہ قوام متحدہ اور انسانی تنظیمیں افغان پناہ گزینوں کے صورتحال پر نظر رکھیں اور انہیں ضروری امداد فراہم کی جائے یہ جی اس پریس کانفرنس کے مناظر ہیں جو حاقانی صاحب کی جانب سے کی گئی ہے افغان مہاجرین کیمپوں میں مقیم ہیں اور ان کے حالات مفتوش ہیں انہیں چاہیے کہ وہ وطن واپس لوٹ آئیں یہ آفر ان کے جانب سے کی گئی ہے ناظرین افغان حکومت کے ترجبان زبیولہ مجاہد نے امید ظاہر کیا ہے کہ اگلے ساتھ بڑی تعداد میں پناہ گزینوں کی وطن واپسی کا امکان ہے انہوں نے عالمی تنظیموں پر زور دیا کہ وہ مہاجرین کی واپسی میں مدد کریں اب یہ مدد کی اپیل کیوں کی گئی ہے کیوں ضروری سمجھا جارہا ہے افغان حکومت کی جانب سے کہ ان مہاجرین کو واپس آنا چاہیے اور ایسی کیا کشش ہے افغانستان میں اندر اب ان مہاجرین کے لیے کہ جو اپنی جان جوکوں میں ڈال کر کہیں چلے گئے تھے اب وہ واپس آ جائیں یہ ساری چیزیں ہم جان لیتے ہیں ملیہ حاشمی صاحبہ سے سینئر تجزیہ کر رہے ہیں ویڈیو لنک پر ہم اے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم ملیہ حاشمی صاحبہ جی والیکم السلام آواز آرہی ہے ملیہ صاحبہ اب تک میری کلیر جی آپ نے سنپا رو جی زبردست آواز آرہی ہے ملیہ حاشمی صاحبہ یہ فرما دیجئے گا یہ جو افغانستان کی عبوری حکومت ہے اب اس بات پر زور دے رہی ہے جو مہاجرین یہاں سے گئے ہیں جان جوکوں میں ڈال کر گئے تھے بڑے مسائل ہوئے تو انہیں جانے میں تیاروں میں کیا حالات دیوہ سے نکلنا کتنا مشکل تھا یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں اب کس بیس پہ یہ طالبان حکومت ان کو یہ کہہ رہی ہے کہ آپ واپس آ جائیں آپ کے پاس جو پہلے لوگ ہیں ان کو آپ کے پاس کھلانے کے لیے ہے نہیں ہے بچے روز وہاں پر مر رہے ہیں سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں خواتین جو ہیں وہ ایک وقت کے کھانے کے لیے بڑی بڑی لائنیں لگا کے کتاریں لگا کر بیٹھیں ہیں شدید سردی پڑ رہی ہے پناہ نہیں ہے سر پہ چھت نہیں ہے تو جو لوگ باہر گئے ہیں وہ انہیں اب کس بیس پہ واپس بلا رہے ہیں جی بہت اچھا سوال ہے آپ کا دیکھیں اس میں نہ دو پہلو بہت غور طلب ہیں ایک تو سب سے پہلی بات یہ کہ جس وقت لوگ بھاگے تھے اور جان بچا کر لوگ جس طرح سے بھاگ رہے تھے جہاز سے لٹک کر ہم سب نے بڑے انفرشنٹ مناظر دیکھے اس وقت چونکہ جو موجودہ افغان سیٹ اپ ہے افغان انتظامیاں جو موجودہ ہے اس وقت کچھ ان کو بھی کلیریٹی نہیں تھی کہ آگے چل کے ان کا کیا حساب کتاب ہوگا تو اس وقت ہو کہ سمو سے روکتے تو پہلی تو پاس ہو کیا رہا ہے کہ آپ ہمارے صرف ویڈیو لنک پر موجود ہیں لیکن ہم آپ کو دیکھ نہیں پا رہے ہیں نا ناظرین کو دکھا پا رہے ہیں کیونکہ آپ کے جو کیمپ کی پوزیشن ہے وہ کچھ صحیح نہیں ہے اگر آپ اس کو روٹیٹ کر لیں گی اس کو بہتر کر لیں گی تو پھر ہم آپ کو دیکھ بھی پائیں گے گفتگو کرتے ہو is it possible for you جی زبردست ہو گیا آپ کنٹینیو کیجئے گا میم آپ جی تو میں یہ بات آپ نے بہت اچھا کیا کہ بروقت آپ نے بتا دیا بات یہ ہے آسما کے سب سے امپورٹن پارک یہاں پر یہ ہے کہ جس وقت نیا افغان سیٹ اپ بننے جا رہا تھا اور فال او کابل ہوا تھا اس وقت چونکہ موجودہ انتظامیاں کو بھی اتنا اندازہ نہیں تھا کہ آگے جا کر صورتحال کیا بنے گی اور دنیا ان کو کس طرح سے ایکسیپٹ کرے گی تو وہ ظاہر ہے کہ موجودہ افغان سیٹ اپ کے لیے بھی بہت حیرت کی بات تھی خوشکبار حیرت کے باعث تھا ان کے لیے یہ کہ ان کو دنیا نے بلا چونچرہ بوری طور پر ایکسیپٹ کر لیا اور تقریبا ممالک نے کہا کہ جو بھی سیٹ اپ ہوگا اس کو ہم قبول کریں گے ایک تو پبلک کنزمشن کیلئے بھی وہ بات کر رہے ہیں ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ وہ ایکنومکلی افورڈ نہیں کر سکتے کہ وہ ان لوگوں کو جو ہے فلفل کر سکیں ان کی نیج اور ان کو اچھے طریقے سے وہ پال سکیں جس طرح وہ کر سکتے اگر ان کے پاس وسائل ہوتے لیکن وہ چاہتے ہیں کہ اب چونکہ پاکستان نے جس طرح اوائیسی کو ہوسٹ کیا ہے اور اس کو خاص طور پر افغانستان کو ایکنومک ایڈ پروائیڈ کرنے کا مہبر بنایا گیا اس پوری کانفرنس کو تو امریکہ جو ہے وہ بھی اب یہ بات کرتا ہے کہ جی کس طرح سے اب ان کو ہم فسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں چلے نیتوں کے حال تو اللہ جانتا ہے لیکن بظاہر پبلک کنزمشن کیلئے امریکہ بھی بات کرتا ہے تو یہ بڑا مایوب ہوگا افغان انتظامیہ کے لیے کہ اگر وہ یہ بات نہ کرے تو یہ اب ان کے لیے کہنا ناغذیر ہے کہ ہم ان لوگوں کو واپس بلانا چاہتے ہیں انہیں بھی پتا ہے کہ اب اس میں جو پروسیجرل گلچز ہوں گی بہت سے مسائل ہوں گے بسائیڈز بہت سے لوگ جو کہ اپنے گزشتہ بیٹر ایکسپیرینس کی وجہ سے اس موجودہ سیٹ اپ کو ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے افغانی ظاہر ہے کہ وہ کبھی بھی واپس آنا بھی پسند نہیں کریں گے لیکن آپ کے سوال کا مختصر سا جواب یہ ہے کہ وہ پبلک کنزمشن کیلئے ایسا کر رہے ہیں اے بی یہ بہت غلط ہو جائے گا کہ اگر دنیا ان کو ایکنومک ایڈ پروائیڈ کرنے کی بات کری کہ ان کو کس طرح سے سیکیور کیا جائے اور اگر وہ اپنے لوگوں کو موہ دکھاوے کے لیے سہی بلائیں مرد یہ ان کے لیے ناغذیر ہے چلیں دنیا دکھانے کے لیے کہہ لیں لیکن یہ کہا جا رہا ہے اچھا پندرہ اگست کے بعد کی جب ہم بات کرتے ہیں تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں نا ملیہ صاحبہ جو باہر گئے ہیں اب افغان مہاجرین کے وزیر جو ہیں وہ یہ کہتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ جن کیمپوں میں ان کو رکھا گیا ہے وہاں ان سے غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے حالات مخنوش ہیں کھانے کو نہیں ہیں پینے کو نہیں ہیں آپ کے پاس کیا اطلاع ملیہ صاحبہ پہنچ رہی ہیں ان ممالک سے خاص طور پر جہاں یہ افغان شہری پہنچے ہیں حالات واقعی ایسے ہیں واقعی تو ان کو اسی طرح سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے بلکل بلکل جو میرے پر میرے پر آتے ہیں پاکستان میں تو جو لوگ آئے ہیں ان کو تو بہتر ٹریٹمنٹ ملا لیکن یہ بات بلکل درست ہے کہ بہت سے ایسے ممالک ہیں جن میں ان کو اچھی ایکسپٹنس نہیں ملی جن میں ان کو نہیں اچھے طرح سے ٹریٹ کیا گیا اور ظاہر ہے کہ دیکھیں ابھی نائن لیون کے بعد جو کچھ ہم نے دیکھا کہ دنیا جس طرح سے ریشے پیوئی پولٹیکلی اور جیو سٹریجیکلی بھی اگر آپ دیکھیں تو ممالک اپنا انٹرس دیکھ رہے اس وقت جتنے بھی ممالک ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے ان لوگوں کو زیادہ کمفٹیبل کر دیا اپنے ساتھ اور زیادہ فسیلیٹیٹ کر دیا تو یہ ایک دو یا چار چھے مہینے کے مہمان نہیں ہوں گے پھر پکے پکے ادھر رہ جائیں گے تو اس وقت جتنے بھی ممالک ہیں وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ ان کی آپس کی لڑائی کا فال آؤٹ ہمارے ملک پر آئے بہتر ہے کہ ان کو آہستہ آہستہ کر کے واپس ان کے ملک پر شفٹ کیا جائے تو یہ بلکل درست اطلاعات ہیں کہ بہت سے ممالک میں بلکہ بیشتر ممالک میں ان کو اس طرح کی ایکسپنس نہیں ملی جس طرح کی وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے البتہ پاکستان کا ماشاءاللہ اس حوالے سے بڑا پوزیٹیو رول ہے باوجود اس کے کہ ہم نے پچھلے بیس سال وہ ساری جنگ تو امریکہ کا مس ایڈوینچر تو افغانستان میں ہو رہا تھا لیکن افغانستان کی بات سب سے زیادہ اگر کسی ملک نے اس چیز کا برنٹ پرداشت کیا ہے تو وہ پاکستان ہے اور اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں آسما ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے انتہائی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہم نے اپنی ایمبیسی بند نہیں کی ہم نے باوجود اس کے کہ پاکستان میں کتنا سیور ایکنومک رنچ ہے جس کا بھی آپ موجودہ حکومت کو آپ دیکھ رہی ہیں کہ فال آؤٹ آ بھی رہا ہے بل دیاتی انتخابات میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے حکومت کو مار پڑ رہی ہے لیکن اس سب کے باوجود بھی افغانستان کو جس طرح سے گندم باقاعدہ امپورٹ صحیح رہے کہ پاکستان کا ماشاء اللہ اس حوالے سے رول انتہائی کمنڈبل ہے اور میں ایک اور بھی بات ایڈ کرنا چاہوں گی کہ الحمدللہ جو ہم نے انیس تاریخ کو دیکھا ہے کہ پاکستان نے جس طرح سے چالیس سال بعد ایسی زبددست او ایسی کانفرنس کی میزبانی کی جس میں ہمیں ہم نے ایک تیر سے کئی شکار کیے اللہ کا شکر ہے چونکہ پاکستان کی نیت سچی تھی کوشش سچی تھی تو الحمدللہ ہمیں موقع ملا کہ ہم پوری دنیا کو بتا سکیں کہ کیسے پاکستان نے افغانستان کے لیے کس کس انگل سے قربانیاں دی ہیں ایسا ایسا یہ کہ ہم نے بتا دیا کہ ہم نے کیا قربانیاں دی ہیں یہ قربانیاں ہم نے کس وجہ سے دی ہیں یہ بھی ہم نے اس کانفرنس میں بہت زیادہ واضح کر دیا افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ پاکستان کے لیے خلاف استعمال ہوتی رہی ہے یہ بات کسی سے دھکی چھپی نہیں ہے اور اس کے چانسز آگے بھی موجود ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ جب افغان وزیر خارجہ پاکستان کے دورے پہ آئے تھے ابھی ریسنٹلی تب ان پر بڑا واضح کر دیا گیا تھا پاکستان کی جانب میں خود بھی کہا تھا کہ ہم ایسا نہیں چاہتے ہیں لیکن یہ کہہ دیا جانا کہ ہم ایسا چاہتے نہیں ہیں اور پھر اس کو لے کر حکمت عملی ترتیب دیا جانا اس میں بہت زیادہ ڈیفرنس ہے ملیہ صاحبہ آپ تو بڑی اچھی طریقے سے اس بات کو سمجھتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ جتنے جتنے طوفانوں میں جتنے پرابلمز میں اس وقت طالبان حکومت گھری ہوئی ہے اس کی توجہ اس بات پر ہے ہونی تو چاہیے لیکن ہے صحیح توجہ کہ افغانی کان کی سرزمین کسی اور کے خلاف استعمال نہ ہو ملیہ صاحبہ آپ کی بات بلکل درست اگر آپ پاکستان کے انگل سے دیکھیں تو ہم نے اس ارادے کا اظہار بھی جس طرح سے کیا ہے اور جن کے آگے کیا ہے وہ بڑی ریسیپٹیو ہیں آج کے افغان انتظامیہ میں اور ماضی کی جو حکومت تھی افغانستان کی اس میں زمین آسمان کا فرق ہے دیکھیں پہلے کیا ہوتا تھا یہ جو ٹی ٹی پی کے وہ لوگ وہ درندے جو جھنم واصل کیے جانے کے لائق وہ اشرف غنی رجیم کس طرح سے ان کو پروٹیکٹ کرتی تھی جو پاکستان کے خلاف کھلم کھلا دہشتگردی میں ملاوث تھے بھارت کس طرح سے میسی اس طرح تاؤسر زمین کو لیکن افغانستان کی جانب سے اس پہ کوئی شرمندگی کا ہمیں اظہار ہوتا ہوا دکائی نہیں دیتا تھا کیونکہ اشرف غنی کی حکومت کی پالیسی بڑی واضح تھی وہ بلکہ بھارت کے ساتھ کھڑے تھے بھی ٹیم بنے تھے بھارت کے آج اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں جو فرق نظر آتے ہیں ظاہر ہے وقت لگتا ہے جس طرح پندرہ اگست کو جس طرح آپ نے دیکھا کہ جہازوں پر لٹک کر لوگ جا رہے تھے تو کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ چار مہینے بعد یا تین مہینے بعد وہی افغان حکومت کہے گی کہ جی اب وہ لوگ واپس آئیں چاہے جس دل سے بھی کہہ رہی ہے یہ ڈیولپمنٹ تھوڑی سی ایک انیکسپیکٹڈ ہے سمیلرلی ابھی آہستہ آہستہ وقت لگے گا جو میری اطلاعات ہیں فارن آفیس میں جو میرے سوچز موجود ہیں وہ بتاتے ہیں اس حوالے سے بہت سیریس ہومبر کیا جا رہا ہے یہ جو اوائی سی کا ہم نے کل اجلاس نے کہا ہے انتہائی اہم یہ ایک یا دو دن کی ایفرٹ نہیں ہے اس میں ہماری کئی مہینوں کی بلکہ پچھلے دو اڑھائی سال سے بھی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا واقعیدہ بڑی سٹرینووس ایفرٹ کی گئی ہے سفارتی سطح پر تو ظاہر ہے اس پہ ہومبر کیا جا رہا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ میرا اس بات پہ پورا یقین ہے کہ موجودہ افغان حکومت ہرگز ہرگز اس طریقے سے اپنی زمین کو پاکستان یا کسی بھی دوسرے کے خلاف اس لیے بھی استعمال نہیں ہونے دے گی کہ وہ دیکھ چکے ہیں کہ وہ بیس سال جو انہوں نے خمیازہ بھگتا ہے جو امریکی انٹروینشن ہوئی خلاف پہ استعمال نہیں ہونے دیں گے لیکن یہ جو ان کی سرزمین پہ اپنے درمیانے کتنی بڑی جنگ چھڑی ہوئی ہے دائش خوراستان ہے جس طرح سے ابھی آئیس آئیس خوراستان کی بات ہو رہی ہے اس پہ کچھ تفسرہ فرمائیے نا اس کا کیا تداروک ہے ان کے پاس یہ آپ کی بات درست ہے یہ بلکل آپ کی بات درست ہے کہ یہ ایک بڑا ہیومنگس چیلنج ہے یہ ایک ایسا چیلنج ہے جس کو انہیں خود ہی مل بانٹ کر مل بیٹھ کر اس کا فیصلہ کرنا پڑے گا یہ واقعی ایک اور یہ صرف اپنستان کے لیے نہیں یہ پاکستان کی سرزمین کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے اس اعتبار تو کچھ اور آ رہی ہیں کہ دائش یہ چاہتی ہے کہ مل بیٹھا جائے لیکن افغان نہیں افغان تالیبان کو اپنے ساتھ ملا لیا جائے بجائے کہ تالیبان کی بات مانی جائے تالیبان کو اپنی جو باتیں ان میں ملا لیا جائے دنیا کے خلاف استعمال کیا جائے جو وہ کرنا چاہ رہے ہیں جو میری اطلاعات ہیں اس کے مطابق افغان تالیبان اس سے اُلٹ بات کر رہے جو میرے سورسز ہیں وہ اُلٹ بات کر رہے وہ کہتے ہیں کہ وہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور وہ اس بات پر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے جو ہم کرنا چاہتے ہیں اور دیکھیں اس میں ایک بڑا ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو ہمیں بھولانی چاہیے کہ اس وقت اگر افغان تالیبان بل فرض ایک لمحے کے لیے سپوز کر لیا جائے کہ وہ دائش وغیرہ کی بات مان لیتے ہیں اور ان شر پسند اندیموں کے ساتھ مل کر بیٹھ جاتے ہیں تو آپ سوچیں کہ یہ صرف اب وہ ایک لوکل لینڈ سے نہیں دنیا دیکھ رہی صرف افغان عوام نہیں دیکھ رہی ان کو اب انٹرنیشنل لینڈ سے ایک ایک چھوٹی چھوٹی مائنیوٹ ڈیولپمنٹ پر غور کیا جا رہا ہے پوری دنیا کی طرف سے تو اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ اگر چاہیں بھی یہ ہم صرف سپوز کر رہے ہیں کہ اگر وہ چاہیں بھی نا ان کے ساتھ مل کے بیٹھنا تو ابھی یہ اب نورہ کشتی وہ نہیں کھیل سکیں گے یہ پاسیبل نہیں ہے اور ویسے آپ کہہ رہے ہیں کہ چیزوں کو بہتر بنانے کے لیے ہومورک جو ہے وہ بہترین انداز میں کیا جاتا ہے ایک مورل بیانیوٹ اور جو ایک انہوں نے اپنا ایک مسل فلیکس کر کے دکھایا دنیا کو کہ دیکھیں جی امریکہ کو گھٹنے ٹیکنے پڑے اور بھاگنا پڑا افغانستان سے تو پھر وہ ان کا جو بیانیاں ہے اس کو شدید قسم کا گزند پہنچے گا ٹیک ہو گیا ملیہ صاحبہ بہت شکریہ وقت ہمارے پر سکم تھا بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ شیئر کرنا چاہ رہی تھیں نیکس ٹائم یقین ہے ہم آپ سے دو بارے رابطہ کر رہے ہوں گے آج کلی بہت شکریہ ملیہ حاشمی صاحبہ ہم اے ساتھ موجود تھی بھی ویڈیو لنک پہ ہمیں جوائن کر رہی تھے بات کر رہی تھے افغانستان کے حوالے سے اور بتا رہی نہیں تھی کہ اب وہاں پر ہومورک جو ہے وہ کیا جا رہا ہے کہ چیزوں کو بہتر کس طرح سے بنانا ہے بہتر سٹرانگ ہومورک ان کے مطابق وہاں انہیں ہوتا وقت دکھائی دی رہے لیکن ایک اور ایسی جگہ کی ہمیں بات کر رہی ہے جہاں ایسا لگتا ہے کہ ہومورک نہیں کیا گیا تھا اور کسی ایک معاملے میں نہیں بات سارے معاملات میں نہیں کیا گیا تو یہی وجہ ہے کہ وہاں پر نتیجہ بھی بھگتنا پڑا ہے میں بات کر رہی ہوں امریکہ کی جہاں محکمہ دفاع پینٹاگون کی خفیہ دستاویزات میں انکشاف یہ کیا گیا ہے کہ مشرق وستہ میں امریکہ کی فضائی کاروائیاں ناکس انٹیلیجنس معلومات سے بھرپور رہیں امریکی خبر رسائے دارے نے ناکس خفیہ اطلاعات کا جراما دنیا کے سامنے بے نکاب کر دیا ہے مشرق وستہ میں دہشتگردوں پر فضائی حملوں سے مطالق پینٹاگون کی ایک خفیہ دستاویزات منظر عام پر آئی ہے جس میں امریکی فورسز کے فضائی حملوں کو غلط معلومات اور انتہائی ناکس انٹیلیجنس کا نتیجہ قرار دیا گیا ہے یہ ریپورٹ کہتی یہ ہے کہ غلط اطلاعات کے بنیاد پر کاروائیوں میں بچوں سمیت تیرہ سوہ بے گناہ شہری قتل کر دیا گئے لیکن کسی میں مقام پر ذمہ داروں کے خلاف کاروائی نظر نہیں آئی ہے نیو راک ٹائمز اپنے ریپورٹ میں کہا کہ انیس چولائی دوہزار سولہ میں امریکی سپیشل فورسز کی جانب سے شمالی شام میں عالمی دہشتگرد تنظیم دائش کے تین گروپوں پر بمباری کی گئی جس میں پچاسی دائشیوں کے حلاق ہونے کا دعویٰ کیا گیا اس حملے میں ایک سو بیس کسان اور دیگر دے ہی افراد حلاق ہوئے تھے ریپورٹ میں بتایا گیا کہ ایسا ایک اور واقعہ عراقی شہر رمادی میں دوہزار پندرہ میں پیش آیا جبکہ ناکس انٹیلیجنس کا حالیہ واقعہ روا برس اگست میں افغان دارل حکومت قابل میں پیش آیا جہاں امریکی ڈرون حملے میں سات بچوں سمیت ایک ہی کاندان کے دس افراد مار دئیے گئے دوسری جانب ریپورٹ منظر عام پر آنے کے بعد ترجمان امریکی سینٹرل کمانڈ کیپٹن ہیل اربن نے اپنی کتاہیوں کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ بے قصور شہریوں کے حلاقت پر شرمندہ ہیں غلطیوں سے سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو جی ایسے لوگوں کو کیوں رکھا گیا ہے جو بھی سیکھ رہے ہیں سیکھے ہوئے لوگوں کو کیوں نہیں لیا جاتا ہے یہ سوال ہے یہ کوئی پینٹاگون کے حوالے سے کوئی پہلی ایسی خفیہ دستاویز نہیں ہے جو سامنے آئی ہے اور جس میں کوئی اس طرح کا اعتراف کیا گیا بہت ساری چیزیں اس سے پہلے بھی سامنے آ چکے ہیں بھی کیوں ہو رہا ہے اتنے بڑے ادارے کے اندر کیوں ہو رہا ہے یہ ہم جان لیتے ہیں جی اویس سلیم صاحب سے سینیہ تجزیہ کار امریکہ سنال ساتھ موجود ہیں ویڈیو اللینک فرنے ویلکم کرتے ہیں اسلام علیکم اویس سلیم صاحب جی ویڈیو اللینک فرنے ویڈیو اللینک فرنے ہم سیکھ لیں گے ہم شرمند ہیں پینٹاگون اتنا بڑا ایک ادارہ اتنے بڑے ملک کی ایک انٹیلیجنس جس کو کہا جائے اس کا فیلیر سامنے آنا اور اس کے بعد ہمیشہ کی طرح یہ کہہ دیا جانا بچے مر گئے لوگ مر گئے کسان مر گئے ابھی تھوڑا عرصہ پہلے جو افغانستان کے اندر ایک اٹیک ہوتا ہے جس میں انٹیلیجنس نیگلیجنس سامنے آتی ہے اس پہ بھی آپ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے فوجیوں کو معاف کر دیا کوئی کارروائی نہیں ہوگی بس ہمیں پتہ ہے جن سے غلطی ہو گئی غلطی در غلطی غلطی در غلطی یہ ہو کیا رہا ہے پینٹاگون میں جی دیکھئے اس معاملے کو دیکھنے کے دو پہلوں ہیں ایک تو اس کا سرکاری رسپونس ہے اور دوسرا میڈیا کا کردار ہے اس سے پہلے امریکہ کی فوجیں جہاں جہاں گئی ہیں ویتنام میں کوریا میں اب حال ہی میں افغانستان میں اور عراق میں ہر جگہ اس حوالے سے جو اپنے اختیارات سے تجاوز ہے یا اس قسم کی کارروائیاں ہیں جن میں سیویلین کا یویلٹیز ساتھ ہوتی رہی ہیں اس کی خبریں آتی رہی ہیں لیکن اتنی بڑی تعداد میں اتنا کلیکٹیو ڈیٹا جو ہے وہ سامنے نہیں آیا یہ جیسے کہ آپ نے بتایا تقریباً پانچ سال پر محیط یہ میڈیا کی انویسٹیگیشن ہے جو اس وقت سامنے آئی ہے سو ایک سرکاری ساج تو ہمیشہ دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہے چیزوں کو چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن جیسے آپ نے دیکھا کہ میڈیا کا کردار جو ہے انڈیپینڈنٹ میڈیا کا وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ اس سرکاری ساج کو چیلنج کرے اور حقائق کو سامنے لانے کی کوشش کرے جو یہاں پہ کی گئی اچھا اب جیسے آپ نے کہا کہ اس معاملے پر پردہ ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے کوئی اس پہ بقاعدہ کاروائی نہیں ہوئی اب اس وقت یہ چند دن ہوئے ہیں کہ یہ تمام ڈیٹیلز سامنے آئی ہیں اب اس کے بعد ہوا کیا ہے میں نے تو یہ کہا ہی نہیں ہے میں تو کہہ رہی ہوں کہ اس پر بس یہ کیوں کہہ دیا جاتا ہے کہ غلط ہی ہو گئی ہم اس سے سیکھنے کی کوشش کریں گے مطلب لوگوں کو مار کے آپ سیکھنے کی کوشش کیوں کریں گے سیکھے ہوئے لوگ کیوں نہیں لائے جاتے ہیں یہ کوئی ابھی تو نہیں ہوا ہے نا یہ تو بہت پہلے سے ہوتا ہوتا ہوا آ رہا ہے جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے جب بھی وہ گناہ مر جاتے ہیں کہتے ہیں جی کہ انٹیلیجنس معلومات جو ملی تھی وہ غلط تھی اتنی کمزور ہے انٹیلیجنس وہاں کی کہ جو بھی معلومات ان کو ملتی ہیں اس کو پرکھا نہیں جاتا دیکھا نہیں جاتا بس معلومات کی بینہ پر اٹیک کر دیا جاتا دیکھئے اگر تو آپ سمجھتی ہیں کہ میں پینٹاگون کا ترجمان ہوں تو وہ تو میں نہیں ہوں میں آپ کو اپنا تجزیہ ضرور دے سکتا ہوں ٹھیک ہے سو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر جگہ ہر حکومت خاص طور پر امریکی حکومت کا یہ ایک طرح سے وطیرہ رہا ہے پچھلی تمام جنگوں میں بھی کہ وہ اس قسم کی چیزوں پر کوئی کاروائی نہیں کرتے وہ جو ایک سوپر پاور ہونے کا گمان ہے اس گمان میں وہ ایسی کاروائیاں کر جاتے ہیں آپ اور تاریخ میں چلے جائیں تو انہوں نے جپان پر ایٹم باوم گرہ دیا اور اس کے باوجود جو ہے وہ کچھ نہیں ہوا سو یہ ایک تاریخ رہی ہے اب جو یہ نئی تفصیلات سامنے آئی ہیں ان کے بعد جو ریسنٹ ڈیولپنٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ میڈیا کے اندر بھی جو ایڈوکیسی گروپس ہیں ان کے اندر بھی ایک طرح سے آواز ضرور اٹھ رہی ہے اور کچھ ایسے ہلکے ہیں جیسے ای سی ایل یو ہے یہاں پر امریکن جو لیگل ریٹ فرام کرتے ہیں اس قسم کے معاملات میں انہوں نے اس بات کا اندیا دیا ہے کہ وہ عدالت میں جائیں گے اور اس چیز کو چیلنج کریں گے سو دیکھتے ہیں کہ اس پر امریکی حکومت کا رسپونس کیا ہوتا ہے مجھے ان کے سابقہ ٹریک ریکڈ کو دیکھتے ہوئے کوئی زیادہ ایسی امید نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑی کاروائی ہو سکے گی لیکن بہرحال یہ اچھی بات ہے کہ اس حوالے سے تفصیلات ضرور سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں اور آئندہ شاید امریکی حکومت کے لیے اور فوج کے لیے اس قسم کے معاملات کو خفیہ رکھنا ممکن نہیں ہو سکے گا اچھا یہ جو ای سی آر یو کے بارے میں آپ نے بتایا ہے میں چاہوں گی کہ تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل شیئر کیجئے کیا یہ وہی ادارہ ہے جس کی کہنے پہ جو اس طرح سے بے گناہ لوگ مارے جاتے ہیں ان کی فیملیز کے لیے ان کے لیے بعد میں کچھ نہ کچھ محافظہ جو ہے وہ امریکہ کے جانب سے دے دیا جاتا ہے اب یہ جو ریپورٹ آئی ہے اس میں ایک سو بیس کے قریب جو کسان ہے فارم نوٹ رانگ وہ بھی بتائے گئے ہیں دیگر جو معاملات ہیں کابل میں جہاں پر سات بچے مارے گئے تھے ایک ہی خاندان کے دس افراد جن میں بچے بھی شامل تھے اس میں بھی کمپنسیشن جو ہے کمپنسیٹ کیا جائے گا مالی طور پر کیا جائے گا یہ ہم سمجھیں اگر ایسی آر یو انوالو ہوتا ہے اس کے اندر دیکھئے ایسی آل یو جو ہے وہ ایک انڈیپنڈنٹ لیگل ایڈ فراہم کرنے کا ادارہ ہے امریکن سیول لیبرٹیز یونین اس کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ وہ حکومت کے جو اس قسم کے اقدامات ہیں ان کو چیلنج کرتے ہیں جو معافظہ دینے کا فیصلہ ہے وہ حکومت یا حکومتی ادارے کرتے ہیں ایسی آل یو اس میں شامل نہیں ہوتا ان کا صرف جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو اگریفٹ پارٹیز ہیں ان کو ایک قانونی مدد فراہم کرتے ہیں ان کی طرف سے وکیل بنتے ہیں کورٹ میں جاتے ہیں اور ایک اس قسم کے معاملات کو اُبھارنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آئندہ جو ہے اس کی روکتام ہو سکے آپ کو اگر یاد ہو کہ پاکستان میں بھی جب ڈرون حملے پاکستان اور افغانستان کی سردی پٹی میں ہوتے رہے ہیں تو اس قسم کے واقعات ہوئے تھے سلالہ کا معاملہ بڑا مشہور ہوا تھا جس میں بے گناہ فوجیوں کی جان گئی تھی اور اس کے بعد امریکہ کو معافی مانگنی پڑی تھی سو اس قسم کے واقعات پہ در پہ ہوتے رہے ہیں ہمیں اس وقت صرف یہ امید کرنی چاہیے کہ اس پر جو شور شرابہ اس وقت ہو رہا ہے امریکہ کے اندر اور امریکہ کے باہر وہ اس حد تک پہنچے کہ اس کی کلمینیشن کسی ایسی پالیسی میں تبدیل ہو سکے کہ آئندہ اس قسم کے واقعات اس تواتر سے نہ ہو کیا واقعی ایسا ہو سکے جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو باقی جہاں پر امریکہ کے اندر تنقید ہوتی ہے باہر تنقید ہوتی ہے جن ممالک کے اندر یہ ہوتا ہے وہاں امریکہ کے خلاف نفرت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے کابل کے اندر ہوتا ہے ماسوم بچے مارے جاتے ہیں تو افغانی جو ہیں وہ مزید نفرت کرنے لگ جاتے ہیں بہت سارے جو آلیڈی امریکہ کو کسوروار سمجھتے ہیں اٹیک کرنے کے لیے افغانیستان کے صورتحال برباد کرنے کے لیے ایراک کے اندر ہوتا ہے تو وہاں امریکی نفرت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے ٹھیک ہے اب ریپورٹ سامنے آتی ہے سزا ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے معافی مانگی جاتی ہے کمپنسیٹ کیا جاتا ہے جو بھی کیا جاتا ہے لیکن اس طرح کے واقعات کو روکنے کے لیے آپ کیا دیکھ رہے ہیں کچھ ہوتا ہوا کچھ تبدیلی ہوتی بھی کسی پالیسی میں آپ کو دکھائی دیتی ہے کچھ بہتری کے لیے کچھ اقدامات ہوتے ہوئے دکھائی دی رہے ہیں آپ کو آپ نے جہاں مجھے ٹوک دیا میں یہی کہنا چاہتا تھا کہ اگر آپ میرا ذاتی شیال پوچھیں کہ باقاعدہ اس قسم کی پالیسی آئے گی جس کے بعد اس طرح کے واقعات بالکل نہیں ہوں گے میں ایسا نہیں سمجھتا کیونکہ پوری دنیا میں اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں اور امریکہ جس پوزیشن میں ہے وہ اپنی پوزیشن کے خمار میں شاید کچھ زیادہ مبتلا ہے تو وہ اس بارے میں زیادہ نہیں سوچتے آپ اگر پاکستان کے ساتھ اس کی انیلیجی جوڑنا چاہیں آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے جو سائیوال کا واقعہ ہوا تھا اس میں جو بے گناہوں کی جان گئی تھی کیا ہوا ان لوگوں کے خلاف جو اس واقعے میں ملاوث تھے یہ کہہ کر کہ یہ انٹیلیجنس فیلئر تھا اس کو دبا دیا گیا اور ان لوگوں کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوئی اب آپ اس کا جو سکیل ہے وہ بڑھا دیجئے اور اس کو امریکہ پر اپلائے کر دیجئے امریکہ تو ان ملکوں میں کاروائی کر رہا ہے اس طرح کی جن کو وہ اپنا دشمن سمجھتا ہے تو اس کے ساتھ ظاہرہ سیویلین کیویلٹیز بھی ہو رہی ہیں میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا میں اس کو اس تھوٹ پروسس کو بیان کر رہا ہوں جو اس کے پیچھے موجود ہے سو اس وقت جو ہے وہ صرف ایک ایڈوکیسی ہے اور امید ہے کہ یہ سلسلہ رکھ سکے مجھے نہیں لگتا کہ اس کی مکمل روک تھام ہو سکے گی لیکن اس کا جواب ابھی دینا قبل از وقت ہوگا ٹھیک ہے جی ابھی اس کا جواب دینا قبل از وقت ہوگا لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کے اندر بھی اور دیگر جگہوں پر بھی اس پر بات ضرور ہو رہی ہے اس پر سوالات ضرور ہو رہے ہیں لیکن اب اس کے بعد پالیسی تبدیل کی جاتی ہے کچھ اور اقدامات کیے جاتے ہیں نہیں کیے جاتے ہیں یہ کہنا ابھی بہت قبل از وقت ہوگا بارال اویس سلیم صاحب سینئے تجزیہ کار ہے ہم اے ساتھ موجود تھے امریکہ سے برائرہ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے ناظرین پروگرام میں اب ہمیں آگے بڑھنا ہے اور جو جو ہم پروگرام میں آگے بڑھ رہے ہیں روزانہ پروگرام آپ کے سامنے لے کر آ رہے ہیں وقت گزرتا چلا جا رہا ہے اور سال کا اقتطام جو ہے وہ بھی قریب آتا جا رہا ہے دسمبر کا مہینہ ہے دنیا میں بہت سے اہم واقعات رونما ہوئے ہیں اس پورے سال کے اندر جسے ہم نے آپ کو باقبر رکھا ہے ہر بڑے آزم سے خبریں ہم نے آپ تک پہنچائیں چاہے وہ یوکرین اور روس کا مسئلہ ہو افغانستان سے امریکہ کے انقلا ہو یا پھر محولیاتی تبدیلی پر ہونے والی جو عالمی کانفرنس ہے اس کے نتائج کیا ہیں اور ہم نہیں بھولے تھے بلکل بی بیلا روس کو پولینڈ کے بارڈر پر مہاجرین کا جو بہران ہے وہ بھی ہم نے آپ کو دکھایا ہم نے سچائی کا آئینہ بہت سائے لوگوں کے دکھانے کی کوشش کی اور اسی سلسلے میں ہم نے اس سال تمام بریازموں میں رنمہ ہونے والے اہم واقعات پر مختلف ریپورٹس بھی بنائی ہیں اس سلسلے کی پہلی ریپورٹ جو ہے وہ بریازم یورپ سے ہے یہ ریپورٹ آج اس پروگرام میں ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں جرمن چانسلر انجلہ مرکر کی سیاسی جدوجہت اور قیادت کا تبویل اور متاثر کن سفر سولہ سال بعد اپنے اختتام کو پہنچا بائیس نومبر دوہزار پانچ کو جرمنی کی پہلی خاتون چانسلر بن کر نہ صرف تاریخ رکم کی بلکہ آنے والے برسوں میں انہوں نے عالمی برادری میں جرمنی کے اثر و رسوک بڑھانے اور یورپی یونین کو جوڑے رکھنے میں نہایت اہم قیدار ادا کیا سائنس دان سے سیاست دان کا سفر تیہ کرنے والی انجلہ مرکر مشرقی جرمنی میں پیدا ہوئی اپنے دور حکومت میں انہوں نے چار امریکی صدور چار فرانسیزی صدور پانچ برطانی وزرع اعظم اور آٹھ عطالوی سربراہن کے ساتھ کام کیا انجلہ مرکر سر سر سال کی عمر میں جرمن سیاست سے رخصت ہوئی کرونا کے پڑھتے کیزز کے پیش نظر یورپ کے مختلف ممالک میں وبا سے نمٹنے کے لیے کیے گئے اقدامات اور لوگ ڈاؤن کے خلاف پور تشدد احتجاج اور مظاہرے کیے گئے کرونا وبا کے غیر معمولی پھلاو اور بہت سے یورپی ممالک میں کوویڈ نائنٹین کے شکار افراد کی تعداد میں واضح اضافہ صحت کے حکام اور عوام دونوں کے لیے بائز تشویش بن گیا تھا متعد مقامات پر کرونا وائرس کی وبا سے نمٹنے کے حوالے سے احتجاجی مظاہرے دیکھے گئے جس میں پولیس کو تائنات کرنا پڑا ہالینڈ، بیلجیم، اٹلی اور شمالی آئرلینڈ میں سیکڑوں افراد کی جانب سے ویکسین کے خلاف احتجاج کیا گیا برطانیہ کے شہزادے فلپ کی اپریل میں ہونے والی موت کا دنیا بھر میں چچا رہا نینانوے سالہ پرنس فلپ جنہیں جیوک آف ایڈن برا بھی کہا جاتا ہے یونانی جزیر کوفو میں پیدا ہوئے تھے ملکہ برطانیہ کے شوہر پرنس فلپ کی آخری عصومات میں کرونا پابدیو کے باعث صرف تیس افراد شریک ہوئے تھے اس موقع پر ونڈسر محل کے سامنے شاہی خاندان کے مداہوں کی بڑی تعداد موجود تھی شہزادہ فلپ کی وفات کا سرکاری اعلان برطانیوی وزیر آزم بوریس جانسن کی جانب سے کیا گیا تھا برطانیہ میں ان کی موت پر آٹھ روزہ یوم سوک بھی منایا گیا فرانس آبدوز محایدے کی منسوخی سے آسٹریلیا اور امریکہ کے ساتھ کشیدہ تعلقات بھی عالمی خبروں کی زینت رہے ایشیا پیسیفک میں برطانیہ امریکہ اور آسٹریلیا کے درمیان ایک نئے سیکیورٹی محایدے کے تحت امریکہ اور برطانیہ آسٹریلیا کو جہوری اندن سے لیس آبدوزیں بنانے اور تائنات کرنے کی صلاحیت کی ٹکنالوجی فرام کرنے کے معاہدے کے بعد فرانس نے احتجاجاً امریکہ اور آسٹریلیا سے اپنے سفیر واپس بلال کیے تھے ستمبر میں ہونے والے اس تنازع کے بعد امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے فرانس کے صدر سے رابطہ کر کے دو طرفہ تعلقات کو بہتر بنانے کے عظم کا اظہار کرنے کے فوری بعد فرانسیزی سفیر کو واپس امریکہ بھیج دیا گیا جبکہ آسٹریلیا کے ساتھ ایک ماہ کی کشیدگی کے بعد مذاکرات کامیاب ہونے پر سفیر کو آسٹریلیا روانہ کیا گیا محلیاتی تبدیلی کے حوالے سے ہونے والی کوپ کانفرنس اس سال کی بڑی خبروں میں شامل رہی کانفرنس اور پارٹیز کوپ ٹونٹی سکس کا اہم مقصد برین ہاؤس گیسز کے اخراج کو دو ہزار پچاس تک نیٹ زیڑو تک لانا تھا گلاسکو سمیٹ میں ایک سو بیس سے زائد سر براہان مملکت متعید بینلو قوامی تمزیمیں اور ماہرین محلیاتیں حصہ لیا گلاسکو کلائمیٹ پیکٹ ابو ہوا پر ہونے والا ایسا پہلا معاہدہ ہے جس میں واضح طور پر کوئلے کے استعمال کو کم کرنے کی منصوبہ بندی کی گئی ہے جو گرین ہاؤس گیسوں کے لیے بدترین اندھن ہے اس معاہدے میں کاربن اخراج میں فوری طور پر مزید کٹوتیوں پر بھی زور دیا گیا اور ترقی پذیر ممالک کو موسمیاتی اثرات سے ہم آنگ ہونے میں مدد کے لیے مزید مالی امداد کا وعدہ کیا گیا ہے بیلاروس اور پولینڈ کے بورڈر پر مہاجرین کے بہران نے اس سال دنیا کو انجھکڑے رکھا مہاجرین کا بہران اگست کے مہینے میں شروع ہوا جب تاریکین وطن خاص طور پر مشرق وستہ سے تعلق رکھنے والے افراد بیلاروس اور پولینڈ کی سرد پر یورپی یونین کے ممالک میں داخل ہونے کی امید پر ہزاروں کی تعداد میں جمع ہوتے گئے اور پولینڈ کی جانب سے سرہدی بورڈر پر سیکیورٹی بڑھا کر مہاجرین کو روک لیا گیا ہزاروں کی تعداد میں مرد، خواتین اور بچے سخت سردی میں کھلے آسمان کے نیچے بے یاروں مددگار تھے اقوم متحدہ کی جانب سے بیلاروس میں مہاجرین برہان پر ہنگامی اجلاس بھی بلائے گئے اور یورپی یونین اور امریکہ کی جانب سے بیلاروس کی حکومت اور ان کی ائرلائنز پر مزید پابندیاں بھی آئیت کی گئیں یوکرین اور روس کا مسئلہ کئی دہائیوں سے جاری ہے لیکن اس سال اس مسئلے کی شدت میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے اور تمام دنیا باشمول یورپی یونین اور امریکہ کی نظریں اس مسئلے پر جمع گزشتہ چند ہفتوں سے روس کی جانب سے یوکرین کی سرط پر فوجوں کی بڑی تعداد میں دائیناتی نے تناؤں میں مزید اضافہ کر دیا ہے امریکی صدر جو بائیڈن نے روسی صدر سے کہا کہ ایسی صورت میں روس کو معاشی پابندیوں کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے تہام روسی صدر نے گزشتہ ہفتے ایک ویڈیو کال کے ذریعے امریکی صدر جو بائیڈن کو آگاہ کیا کہ روسی افواج کسی کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے بریعظم میں اس سال میں بریعظم یورک میں کیا کچھ اہم ہوا ہے اس رپورٹ میں آپ نے جانا کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی بات سی اہم قبروں کے ساتھ ہمارے ساتھ رہے گا موسیقی موسیقی